بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں میں کرتے ہوں کہ آپ سب حیرت سے ہوں گے آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے آئی ہوں بہت ہی نایاب ہے گھر میں تندستی تکلیف پریشانی اور شوہر نشا کرتا ہو شوہر ظلم کرتا ہو شوہر مارتا ہو یا ان چیزوں میں سے کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو یا کوئی اتنی بریشانی ہو یا اتنی مختاجی ہو یا بیچینی ہو ان سب چیزوں کو ختم کرنے کے لیے یہ بہت نایاب وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ کا شوہر آپ کو مارتا بھیتا ہو ظلم ستم بھی کرتا ہو کوئی تندستی یا مختاجی کا شکار بھی ہو یعنی کہ اس کا کام جا چلتا ہو یا کسی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ یہ روئیہ اختیار کیا ہوئے یا اگر کوئی خاتون کا مسئلہ ہے تو اس کی وجہ سے یہ روئیہ اس میں اختیار کیا ہوئے تو یہ ضرور پڑھیں تو انشاءاللہ بہت جلدی آپ کو فرق مسئلس ہوگا اور یہ تمام جو مسئلتیں ہیں یہ ٹل جائیں گے اس وظیفے کا ایک لاجوا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی لیکن پہلے آپ کو خواتین کی بارے میں سن لیں کیونکہ آج کل پہ خود سے سے خواتین بھروں میں پریشان ہیں جن کا کوئی بھی جو ہے نہیں آسرا اور نہ ہی وہ کسی سے کوئی دکھ کہہ سکتے ہیں تکلیف کہہ سکتے ہیں تو یہ وظائف میں نے انہیں کی خوشی کے لیے جو ہے آپ کے ساتھ پیش کیئے ہیں مجھے بہت سے کمرس میں خواتین کے کمرس میں آئیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہر بات کا پتہ ہو ہمارے کے کون سا وظیفہ اچھا ہے ہم جو کریں تو اللہ پر ہمیں اس سے فیض بخش دیں تو آپ نے کیا کرنا ہے جو درود سکین پر چل رہا ہے اللہمہ صلی علیہ سیدنا محمد سے لے کر وعالی محمد وعالی وسلم تک آپ پڑھیں گے تو آپ نے یہ پڑھنا ہے اچھا آپ نے کہا کرنا ہے خجر کی نماز کے ٹائم اور بعد مغرب اور بعد عشاء صرف اکتر بار پڑھ کر آپ دعا کریں ایک دن کا یہ وظیفہ ہے صرف اکتر مرتبہ پڑھ کر آپ نے دعا کرنی ہے تو انشاءاللہ شوہر اپنی بیوی پر اتنا مہربان ہو جائے گا اتنا مہربان ہو جائے گا کہ اگر خدا نہ خاصہ اس کو رزق کی کمی کی وجہ سے تنگ دستی کی وجہ سے کوئی پریشانے تھی تو اس چیز سے وہ محفوظ رہے گا اب بات آج ہے دوسری طرف کہ یہ وظیفہ میاں بیوی کے علاوہ کون کون کر سکتا ہے اگر خدا نہ خاصہ کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ آپ کو اپنے کسی مجھے سے تعلیب ہوتا ہے اور مطلوب ہوتا ہے آپ اپنے تعلیب کو منانی کے لیے اس وظیفہ کا جو ہے وظیفہ اختیار کر سکتے ہیں مطلوب کو جیسے کوئی ناراض ہو جاتا ہے اپنے بہن بھائیوں میں سے کوئی ناراض ہو جاتا ہے جس چاہ وغیرہ میں سے کوئی ناراض ہو جاتا ہے تو اپنی فہم